کاری محمد ریحان حبیب سوروردی بارگاہ رسالت میں وارفتگی کے ساتھ اپنی عقیدتیں پیش فرما رہے تھے دوران حاضری پروفیسر جعبید اقبال صاحب اور محترم کاری محمد نعیم زیائی صاحب تشفلائے میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں نصار تیری چہل پہل پر نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں بنا رہے ہیں بارہ ربیل اول سید عالم کی ولادت کا دن ہے اور اکثر کہا جاتا ہے کہ اس دن نبی پیدا ہوئے جبکہ حق یہ ہے سچ یہ ہے وہ نبی کے پیدا ہونے کا دن نہیں وہ تو تشریف لانے کا دن ہے آپ پیدا تو اس دن ہو گئے تھے جب دن کا وجود نہ تھا جب پیدا ہونے کا رواج تک نہ تھا ولکہ یوں کہوں کہ زمین و آسماہ نہ تھے مکین و مکانہ تھے چونینو چنانہ تھے دشتو بے اعبانہ جب و سی نہ تھے، غنیوں علی نہ تھے، جب تاروں میں چمک نہ تھے، پھول میں محق نہ تھے، ہوا میں لہک نہ تھے، پرندوں میں چہک نہ تھے جب رات کا سناٹا نہ تھا، ہوا کا فاراتا نہ تھا، دن کا اُجالہ نہ تھا، چاندنی کا جھالہ نہ تھا جب پیرو بھر کا وجود نہ تھا خوشکوں دھر کا وجود نہ تھا جنوں بشر کا وجود نہ تھا بھرکوں سمر کا وجود نہ تھا زیروں زبر کا وجود نہ تھا شمسوں کمر کا وجود نہ تھا جب ادھر کا وجود نہ تھا جب کتھر کا وجود نہ تھا جب کب کا وجود نہ تھا جب شب کا وجود نہ تھا جب شب کا وجود نہ تھا جب جب کا وجود نہ تھا جب جب کا وجود نہ تھا جب علاقہ بستی نہ تھی جب کیفوں بستی نہ تھی جب بلندیوں بستی نہ تھی جب بنانے والے خدا کی عزتی تھی یا بننے والے مرتبہ کی تھی اسی وقت اس ربے بے نیاز نے کہا اسی وقت اس ربے بے نیاز نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا گھڑنوں چلے تو مادروں ام ہو گئے جدا چلنے لگے تو دادا ادم کو روانہ تھا یوں ایک ایک کر کے سایہ اٹھتا چلا گیا سایے پسند آئے نہ اس پروردگار کو بے سایہ پیدا کر دیا اس سایہ دار آقا سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دلو جانم کیا شان تمہاری ہے التماظ گزار ہوں بارگاہ رسالت ماب میں نظرانہ انات پیش کرنے کی سادت حاصل کرتے ہیں اروس البلاد داتا کی نگری شہر لاہور سے تشریف لائے ہوئے معزوز و محترم سنا خان یقینا منفرد اور اچھوتا انداز ہے عقیدت اور محبت کے ساتھ اور جس وارفتگی سے یہ اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں اشاق مدینہ شریف کی حاضری میں ہوتے ہیں نہایت میٹھا لہجہ ہے محبوب سنا خان جناب محترم حافظ کریم سلطان صدیقی صاحب کی خدمت میں ملتمسوں کے تشریف لائیں اور سید عالم کی حضور نظرانہ انات پیش کرنے کی سادت حاصل کریں حافظ کریم سلطان صدیقی